میں نوید بات کرنا ہوں مردان سے مردان سے مراد ہے اس کے پیٹ میں جتنے بھی ہوتے ہیں کبضو دانی یا ملاپ ہوتے ہیں کچھ اس طرح کے کرم ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں اندرولی کرم عام زبان میں لوگتے ہیں پیٹ میں کیٹے پڑ گئے ہیں ان کا علاج کریں وہ لکھیں نلزان پلس اگر نلزان پلس نا ملے تو لکھیں فاربینڈا فاربینڈا نہ ملے تو لکھیں ایل بینڈیکس ایل بینڈیکس اگر ایل بینڈیکس نہ ملے تو لکھیں لیوازان 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 کتنی ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی کوئی نہ کوئی تو ضرور ملے گا انشاءاللہ تو یہ آپ اس کے ڈی ورننگ کریں اس کا یہ ہوتا ہے کہ خالی پیٹ جب ہوتا ہے نا نیہار مو اس کو کہتے ہیں خالی صبح 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 فجر کی نماز نماز تو آپ مجھے لگتا پڑتے ہیں جب نماز پڑتے ہیں نا اسی وقت پہلے اس کو گھر کھلائیں گھر کھلائیں پہلے گھر کھلا کے نا تو اس کے بعد یہ دعائی پلا دیں یا کھلا دیں وہ کس طرح کھلانی ہے اگر گولیاں ہوگی تو روٹی کے ٹکڑے میں لپیٹ کے تو وہ دے رہنی ہے اگر ویسے ہوگی تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح آپ نے سرنج میں یا کوئی لالا ہوتا ہے نا اس میں دودھ میں ملا کے یا کس طرح اس کو پلا دیں نہیں ہے لیکن زبان نہیں پکڑنی اگر زبان پکڑتے ہیں تو وہ دعائی جو ہوتی ہے نا وہ چلی جاتی ہے فیپروں کی طرف جو فیپروں کی طرف چلی جائے تو پھر اس کو خازی لگ جاتی ہے تو دیکھتے رہے کہ اس کو اس طرح پلا دیں یا کھلا دیں اس کے ایک گھنٹہ دو گھنٹے آپ نے نہ اس کو پانی پلانا ہے اور نہ ہی کوئی چارہ دینا ہے تاکہ اس کا اچھی طرح اثر ہو جائے ایک گھنٹہ بات چارہ نہیں دیں ہاں ایک گھنٹہ بات دینا ہے یا دو گھنٹے بات اور نمبر ایک یہ ہوگی ڈی ورمنگ نمبر دو اس کو آپ خوراق جو ہے وہ متوازن دیں متوازن میں ونڈا ڈالیں جس میں چوکر ہوتا ہے جس میں شیرہ ہوتا ہے جس میں کھلے ہوتی ہیں جس میں نمکیات ہوتے ہیں اس میں چونہ ہوتا ہے اس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ بنا بنا بھی آپ کو مل جاتا ہے ونڈا اور ونڈے کے ساتھ اس طرح کریں یاد رکھیں اگر تین لٹر دودھ دیتی ہے ایک کلو ونڈا ڈالیں اگر چھے کلو دیتی ہے تو دو کلو ونڈا ڈالیں اگر نو کلو دیتی ہے تو تین کلو ونڈا ڈالیں یعنی ہر تین لٹر دودھ پہ ایک کلو ونڈا دینا ہے آپ نے ایک کلو ونڈا اور ساری اس میں ایک لکھے ڈائی کلشیم فاسفیٹ ڈائی کلشیم فاسفیٹ یا اس کو کہتے ہیں ڈی سی پی پاوڈر ڈائی کلشیم فاسفیٹ یا ڈی سی پی پاوڈر ڈی سی پی پاوڈر یہ پاوڈر لے لینا ہے سو گرام روزانہ اس میں ڈال کے دینا ہے ونڈے میں جی سر اگر یہ ڈی سی پی پاوڈر نہ ملے تو ڈیری فاس مل جاتا ہے جی سر ڈیری فاس ڈیری فاس اگر نہ ملے تو انرجائز مل جائے گا اگر یہ کوئی بھی نہ ملے وہ ہڈیوں کا چورہ مل جاتا ہے ہڈیوں کا چورہ ہاں یہ سو گرام ضرور بندے میں ڈال کے دینا ہے انشاء رب دودھ بڑھائے گی بہت شکریہ ڈیرہ مہربانی ڈیرہ مہربانی آپ کو پروگرام کیسا لگتا ہے ہمارا